مدھے پردیش اسے لے کر سیاست گرما گئی ہے کانگریس نے اسے چناؤ ٹالنے کے لیے جان بوجھ کر اٹھایا گیا قدم قرار دیا ہے کانگریس نے آشنگ کا جتائی ہے کہ مونسون کا بہانہ بھی اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے ساتھی کانگریس اسے لے کر خرید پروک کرنے کا عاروب بھی لگا رہی ہے بی جے پی نے کانگریس پر ابھی سے ہار کے کارنوں کو ڈھونڈنے کا عاروب لگایا ہے ادھر بھوپال میں بی جے پی کے نیتہ متداتہ سوچی میں بھاری گڑھ بڑی کی شکایت لے کر راجی نرواشن آئیوک سے شکایت کرنے پہنچ گئے اس پر بھی کانگریس نے چناؤ کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا عاروب لگا دیا کل ملا کر او بی سی آرکشن کا راستہ صاف ہونے کے بعد بھی ایم پی میں پنچائت اور نکائے چناؤ کو لے کر اسمنجس برقرار ہے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایم پی میں پھر سے ٹل جائیں گے پنچائت اور نکائے چناؤ اسی پر کریں گے آج آپ کی بات کانگریس لگاتار یہ عاروب لگا رہی ہے کہ بی جے پی چناؤ کو ٹالنا چاہتی ہے جی ہاں کانگریس اس کے لیے کئی دلیلیں دے رہی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ دیکھئے اب یہ چناؤ آیوگ میں جا کر کہ ووٹر لسٹ کا معاملہ لے کر پہنچ گئے دیکھئے پرتیخش یا پرتیخش پرنالی سے چناؤ نہ کرا کر کے بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں یعنی کی مہا پور تو جنتہ چنے گی لیکن نگر پنچائت یا نگر پالکہ کے عدیش کو پارشت چنیں گے یہ تمام اٹکلیں اس لیے لگایا جا رہے ہیں ہتکنڈے اپنایا جا رہے ہیں یہ کانگریس کہہ رہی جو مہا پور کا نرواشن ہوگا وہ پرتیخش پرنالی سے ہوگا جنتہ کے دوارہ سیدھے نرواشن ہوگا اور جو نگر پالکہ عدیش اور اپادیش نگر پنچیات عدیش اور اپادیش کا نرواشن پارشتوں کے مادہم سے ہوگا یہ سرکار نے تیک لیا ہے سرکار نے اس کا ادھیا دیش مہا مہم رانچپال مہودیز کو گھیجا تھا جس کی مہا مہم سے انمتی برابت ہو گئی ہے ان کے ہی لوگ بہت سے اچھرے جائیں گے کوڈ میں بی جے پی کے لوگ اور اس طرح کی چیزوں کو ایک سمانتہ ہونا چاہیے پھر کل ملا کے چناؤں رکھوانا چاہتے ہیں اس لیے سب ہے جس سے کی چناؤں نہیں ہوئے چناؤں نہیں چاہتے ہیں کیونکہ چناؤں آئے ایک موسم باقصہ ہی پوچھ رہا ہے کہ موسم کیسا ہے چناؤں ہو پائے گا کی نہیں تو کل ملا کے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور ادھر بیانوں کو لے کر کے ایسا نہیں ہے کہ ماملہ یہی تھم جاتا ہے بی جے پی کانگریس کے نیتہ لگاتار حملہ ورہے ایک دوسرے پر چناؤں بھی موسم کے آیا ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول بکت زیادہ ہی گرما گیا ہے سنیے کچھ اور بیان کانگریس پارٹی بھی ادھر دیش لائی تھی جب بھارتی جنتہ پارٹی نے کھو بھولا مچایا خرید پھروکت کا عروب لگایا میں اب بھارتی جنتہ پارٹی اور شیوراج جی سے جو اب ادھر دیش لائے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ بیچار کرو کہ اس دن کیا بولے تھے آج یہ خرید پھروکت کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ خرید پھروکت چناؤں میں مشت کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی ریتی نیتی کہیں بھی خرید پھروکت کی نہیں ہے ہم نگری نکائے کے چناؤں بھی پرچنڈ بہومت سے جیتیں گے اور پنچائت کے چناؤں بھی ہم پرچنڈ بہومت سے جیتیں گے یہ جیتنے کا ٹوٹا تو کانگریس کے سامنے کانگریس اب گون کیس ہے مدی پدیش میں نہ اس کی زمین ہے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے اب کانگریس پوری طرح سے سماپت ہو گئے یہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے جیسی بات ہے آج ایک بڑا مہتپون راجنیتی گھٹنا کرم دیکھنے کو ملا جب بی جے پی کا ایک پرچنیدی منڈل چناؤ آیوک کے دفتر پہنچا اور گیاپن ساپکر کہا کہ ووٹر لسٹ سے ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک کے نام جو کاٹے گئے ہیں ان کا کوئی آدھار نہیں بتایا گیا ہے اب اسے لے کر کے سوال کھڑے کر دیے گئے اور کہا ہے کہ آدھار بتائیے اور ایک سنشودھت سوچی مدداتا سوچی جاری کیجئے کیا کہا ہے ذرا یہ سنیے نگری نکاحے کہ جو سوچیاں برکاسی دھوئی ہیں ابھی انہوں بھاری بھی سنگتیاں ہیں پانچ پانچ چھے چھے ازار نام ایک ایک بیدھان سوا میں کاٹے گئے ہیں ہم نے کہا ہے کہ یہ سوچیوں کو دیکھ لیا جائے کہ یہ آخری کیوں مددان نسبک چھونا ہے تو مدداتا سوچی نسبک چھونا جروری ہے وہ سوچیاں دیکھیں جائیں ان میں آپتیاں جو ان کو ٹھیک کرائی جائے بوتھوں کی سوچی بھی جاری کر دی جائے اور بیو لو جو ہیں ادھکتے تو اس کی سوچی بھی پبلک کے لیے بھی جاری کر دی جائے تاکہ اگر کسیوں کو یہ آپتی ہے تو وہ اس کو نراکان کرا سکے بائیوگ میں مدداتا سوچیوں پر بیوائد اٹھا کر چناؤ کو آگے بڑھانے کی جو چال چلی گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی گھورائی ہوئی ہے پہلے آرکھ چھڑن روکنے کی کوشش کی پہلے جو ہے گلت تروٹی پورن آدھیادیش نکالے اور اب جو ہے مدداتا سوچی کی چرچہ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اس چناؤ کی پوری دیوستہ کو ختم کرنا چاہتی ہے لیکن وہ ایکسپوز ہو چکی ہے اس کا بھید کھل چکا ہے تو کیا ہے نیوز ٹنٹی فور مددپردیش تیسگڑ کے سوال آپ کو سوال دکھاتے ہیں ہمارے سوال بہت خاص ہیں جنتہ سے جڑے ہیں چناؤ سے جڑے ہیں لوگتنتر سے جڑے ہیں چناؤ پر بار بار کیوں ہیں کنفیوزن دو طریقوں سے کیوں ہو رہا ہے مہا پور سیدھے جنتہ چنے گی تو پالکہ دیکش کیوں نہیں یہ بھی بڑا سوال ہے کانگریس کو خرید فروک کی آشنکہ بی جے پی بولی وپکش کو ہے ہار کی شنکہ کب ختم ہوں گے بی جے پی کانگریس کے سیاسی داؤ کیا ایم پی میں پھر تل جائیں گے چناؤ سب سے بڑا اور لاکھ ٹکے کا سوال تو یہی ہے کیا مددپردیش میں چناؤ تل تو نہیں جائیں گے کہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں آئیے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جیسنگ تھاکور جی جڑ چکے ہیں پور مہاپور ہیں کانگریس کے ورش نیتا ہیں بہت بہت سواغت کرتا ہوں تھاکور جی آپ کا نیوز ٹونٹی فور مددپردیش شتیزگڑ پر ہمارے ساتھ ششانک شریواستف جی ہیں بیڈے پی کے ورش نیتا ہیں پور مہاپور ہیں ششانک جی آپ کا بھی بہت سواغت کرتا ہوں ہمارے خاص ڈیبیٹ شو میں اور آج مرگیندر سنگھ ورش پترکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مرگیندر جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اس تقوال ہے سب سے پہلے میں ششانک جی آپ کے پاس آتا ہوں ششانک جی مہاپور کو جنتا چنے گی بہت اچھی بات ہے ڈاریکٹ ہونا چاہیے لوگتنتر میں جتنا پاردرشتہ رہے اتنا اچھا ہے یہ بہت اچھا سواغت یہ ہوگی کہ قدم لگتا ہے سننے میں پر آپ بتائیں نگرپالی کا دھیکش اور باقی کو لے کر اس طرح کا فیصلہ کیوں نہیں اور سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ خرید فروقت اس میں ہو سکتی تھی جسے ہم نے ٹال دیا ایسا کیا فرمولا ہے جسے خرید فروقت نہیں ہوگی دیکھیں ایسا ہے یہ لوگتنتر ہے اور یہاں پر جنتا سب سے بڑی بھگوان ہوتی ہے یہاں پر چناؤ کی جو پرکریہ ہے کانگریس نے ایک چناؤ کی پرکریہ رکھی جس کے مادہم سے انڈریکٹ چناؤ چاہے مہاپور کے ہو چاہے ایسا انہوں نے پرستاو پاس کر کے مدھمدیس میں یہ نیم لاغو کیے اور اس کے مادہم سے انہوں نے اس بات کا پریاست کیا کہ مہاپور یا نگرپالی کا ادھیکش یا نگرپنچات ادھیکش پارسدور دوارہ چننے جائیں گے اس بات کو سوکار کر کے چناؤ بھی ہوئے آپ نے لکھا بھی شکریہ اگر نگرپالی کا چناؤ بھی اسی پردتی سے چناؤ ہوئے وشہ اس بات کا ہے ہم نے یہ تحق کیا اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں تو اگر مہاپور کی چناؤں ڈائریکٹ ہو رہے ہیں تو مہاپور کا کارشتر بڑا ہوتا ہے تین چار چار ویدان سبھائیں اس میں لگتی ہیں اور کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ایک طرح سے لوگ سبھا جیسی استطی مہاپوروں کی ہوتی جو بڑی ہماری نگر نگم ہے جہاں تک نگرپالی کاوں کی بات ہے تو پچاس ہیار ساٹھ ہیار ستر ہیار لاکھ کی پاپولیشن کی آدھار پر وہ وہاں پر نگرپالی کا ہوتی ہے اور نگرپنچائیت اسی حساب سے ہوتی ہے تو جہاں پر چھوٹے چناؤں ہوتے ہیں یا چھوٹا استان ہے وہاں پر اس بات کا رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر بیٹی ہے وہ مہدکون ہوتا جو سیوہ کر سکتا ہے اور جنتہ اس آدھار پر اس کو چنتی ہے اور اس میں جو سویشت بیٹی ہوگا وہ جو آرکشن کی پرکریہ پوری کرنے کے بعد آئے گا وہ نگرپالی کا ادھار سے نگرپنچائیت بنے گا لیکن جہاں تک مہاپولوں کی بات ہے وہ بہت وائن پرسپیٹیو میں اگر دکھا جائے تو دھائی لاکھ سے لے کر بیس لاکھ بچیس لاکھ تک کی پاپولیشن کے بیچ میں اس کو کام کرنا ہوتا ہے چار چار پانچ پانچ بیدھائیت ہوتے ہیں اس آدھار پر اگر اس کا چناؤں جنتہ ڈائریکٹ کرتی ہے اس میں کوئی حل نہیں ہونا چاہیے تو پدھت ہی چناؤں بھی کچھ بھی ہو نہیں حرج نہیں ہونا چاہیے لیکن شہنگی نگرپالی کا دیکھش اگر جنتہ خود تیہ کر لے جیسے مہاپول ہے تو اس میں کیا حرج ہے بی جی پی نہیں پہلے بھی نگرپالی کا دیکھش جنتہ نے چنا تھا اور اس آدھار پر چناؤں گئے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکل میں اور اس کے بعد کانگریس نے اس میں پریورتن کیا تو اس پہ آدھار پر بھی چناؤں گڑھنے کو تیار دے اور اگر مہاپول کی کارپالی اور نگرپالی کی کارپالی میں اور کسی نگرپالی کا کارپالی میں جو انتر ہوتا اس کو دھیان پر لکھتے ہوئے سرکار نے بیسلت کیا ہے اور اگر یہ ادھیادش آتا ہے تو اس طرح سے بھی چناؤں ہوں کیونکہ یہ الگ الگ پورے بھارت ورس میں جیسے مہاپول ہیں تو ہر جگہ الگ الگ پدھتی ہوتے چناؤں کی گجرات میں پدھتی دوسری ہے وہاں پر ہی دھائی سال کے کارکال ہوتے ہیں مہاراست میں دھائی سال کا کارکال ہوتا ہے مہاپول کا پھر دوسرا مہاپول چلتا ہے پارسٹ چلتے ہیں اور پورے دیش بھر میں الگ الگ اسطانوں پر الگ الگ پرانا لی جائے کہ جہاں تک بدھتیش کی بات ہے تو ہم دونوں پدھتی سے چناؤں لڑے ہوئے ہیں چناؤں جیتے ہوئے ہیں اور اگر مہاپول کا چناؤں اگر پرٹیکش ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل حرج نہیں ہے میرا ششانگی آپ سوال کا جواب سیٹسپیکٹری مجھے ملا نہیں جیسنگ ٹھاکور صاحب کے پاس آتا ہوں سر دیکھئے بہت اچھی بات ہے کہ ڈاریٹ چناؤں مہاپول کا کریں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کانگریس نے ہی انڈاریٹ کیا تھا اب کانگریس کیسے بی جے پی کو سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر سکتی ہے کہ نہیں صاحب آپ ڈاریٹ کر رہی ہے آپ جب وہ ڈاریٹ کر رہے تھے آپ نے کہا ہم انڈاریٹ کر آئیں گے بیڈے پی نے کہا ہم ٹھیک ہے بیچ کا راستہ کچھ ڈاریٹ کچھ انڈاریٹ اب اس کو لے کر کانگریس کو نیتک طور پر آپتی جتانے کا حق ہونا چاہیے کیا بلکل ہونا چاہیے جی دیکھوں دیش میں کہیں پر بھی یہ ضرور ہے کہ دیش mov دیش میں کہیں بھی ایک ایسا پر دیش بتائے دھی محاپور کا تو نیچے جو نگرپالی کا دیش میں کہیں نہیں ہے یہ چگلے کی فرمان ہے اور یہ سب بھارتی جنطہ پارٹی چناہوں سے بچنا چاہتی ہے اور اس لیے اس طرح کے ہمیں ایسا کبھی آرک شنگ کا مسئل آتی ہے کبھی خود کے لوگوں کو کوٹ میں کھڑی کر دیتی ہے یہ چناؤ کرانا نہیں چاہتی ہے یہ لوگتنطر کا گلہ گھوٹ رہی ہے چناؤ ایک چول میں چھے مہینے سے زیادہ پڑھانے سکتے ہو آج پورے دو سال ہونے کو آئے ہیں دھائی سال ہونے کو آئے ہیں یہ چناؤ کرانا نہیں چاہتی ہے من مانی چل رہی پرساسنگ ادکاریوں کی نگر نگم موب میں بھشتا چار جو رو پر ہے اور یہ پورا ڈائریکٹ انڈائریکٹ لی بھشتا چار اوپر تک پہنچ رہا ہے اسی لیے چھوڑاو کرانا نہیں چاہ رہے ہیں یہی بات ہے باقی کانگریس کچھ در نہیں رہی کانگریس نے بولا تھا کہ ایک روپتہ ہونا کی کانون کانگریس نے مہاپور نگرپالی کا اور نگرپنچا چینوں سے انڈائریکٹ کارکار پورا چناؤ کیوں نہیں کر رہے ہیں چناؤ سے ڈرنا چاہتے ہیں چناؤ نہیں کرانا چاہتے ہیں اور یہ نگرپالی میں جو پہنچا چاہ رہے ہیں اس کو اور بڑا ہو دینا چاہتے ہیں مرگیندر جی یہ بہت میرا جو سوال ہے یہ بہت دیر سے مجھے پریشان بھی کر رہا ہے اور مجھے خوشی تھی کہ ایک ملٹ ششانگ جی آؤں گا میں مرگیندر جی کے پاس آ جاؤں مرگیندر جی یہ سوال پورے مدھے پردیش کے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کی حصلیت آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ جو ہائیبرٹ پدھتی سے چناؤ ہونے جا رہا ہے مدھے پردیش میں ہائیبرٹ الیکشن سر اس کے پیچھے سرکار کی یا بی جے پی پارٹی کی منشاہ کیا ہے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں لوگ کیونکہ یہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بی جے پی بھی بہت اسمنجس میں رہی پہلے کہا کہ ہم کانگریس سرکار کے فیصلے کو پلٹیں گے ہم ڈاریکٹ کرائیں گے پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں انڈاریکٹ کرائیں گے پھر ابھی کچھ دنوں پہلے کہا کہ ڈاریکٹ کرائیں گے پھر اس کے بعد کہہ دیا نہیں 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 وہ کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی انڈاریکٹ کرائیں گے اور پھر یہ بیچ کا راستہ نکلا آئے تو کوئی بڑا پیچ ہے جو سرکار کو یا بیڈے پی کو خٹک رہا ہے وہ کیا پیچ ہے سر سمجھائیے دیکھئے میری بکتگیت رائے ہے کہ ایک تو جو نگری نکاح چناؤ ہوں چاہے مہا پور کے ہوں یا نگر پالکہ کے ہوں یا نگر پنچائت کے نگر پرسط یہ سب ڈاریکٹ کی جنتہ سے ہونا چاہیے یہ پارسدوں سے ہونے سے بھلے کوئی کچھ کہے صحیح گلت لیکن خرید پرورت کی بات آتی ہے دوسری بات اگر پارسدوں سے چنا جاتا ہے چاہے آپ کے نگر پالکہ دیکھ چھو یا نگر پرسط کا دیکھ چھو یا نگر پنچائت کا وہ اتنے دمداری اور اتنی ایمانداری سے کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر پارسلوں کا بہت دواب رہتا ہے ڈر اس بات کر رہتا ہے کہ اگر ہمارے چار چھے دو چار پارسل ناراج ہو گئی تو ہماری کورسی خطرین پڑی جائے پڑی جائے پھر وہاں بہت سارے دواب ہوتے ہیں اسثانی نیتاؤں کا بھی دواب ہو جاتا ہے اسثانی بیدھائکوں کا دواب ہو جاتا ہے اور جتے دواب جو وہ پارسلوں سے چنا جاتا ہے پریساد ادھیک چھے یا مہا پاور یا نگر پنچائد ادھیک نشطر روپ سے وہ اتنی دمداری سے کوئی نیڑنے نہیں لے سکتا یہ جو نیڑنے ہوا ہے یہ خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر بھارتنی جنتہ پارٹی چون چناؤں سے ڈر رہی مجھے لگتا ہے کہ مہا پاور ٹھیک ہے مہا نگروں میں کچھ جگہ ہو سکتا ہے بیدھائکوں کا دواب ہو یا اور بہت سارے اسثانی مددے ہو سکتے ہیں چاہے بجلی کی سمجھ سے ہو سکتی یا مہگائی جو سب سے بڑا ایسو وہ ہو سکتا ہے یا پچھلے تین پانچ سات سال میں کچھ کام نہ ہوئے ہیں یا بیروزگاری کئی جگہ استطیق ایسی ہے اس کارن بھی ہو سکتا ہے کہ بیدھائکوں کے دواب اور جو برطوان استطیق کو دیکھتے ہو نیڑنے لیا دیکھیں جو پاچھت چنکی آئیں گے وہ نشید روپ سے اپنے دم اب کھم پہ چنکی آئیں گے اس میں ہر نگر جو ستہ روڑ پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس کافی پریبیلیز رہتا ہے کہ وہ وہاں سرکار بنا سکے اس کے پیچھے کارن بھی یہ رہتا ہے کہ ادھکار ادھکان سے نگر پالی کا نگر بنچائد میں دیکھی ہر جگہ کہیں چار چھے دو چار نردلی یا آنے دل کی چنکی آتے ہیں جو نشید روپ سے بہومت سے بھلے دور دل کھڑے ہوں لیکن ستہ روپارٹی ہے اس طرح چلے جاتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ستہ روپارٹی کو ہوگا کہ وہ اگر کہیں اس کا بہومت کم پر رہا ہے جو نردلی یا آنے پارسد ہیں اس کی طرف آ سکتے ہیں ٹھیک ہے سشانگ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں بہت سیدھا سوال کروں گا سشانگ جی بہت کلکولیشن دیکھئے بی جے پی کا سنگٹھن کرتا ہے ایک ایک ووٹ ایک ایک چناؤ ایک ایک پارسد تک کے پرتیاشی کو لے کر کے کیا یہ بی جے پی کے کلکولیشن کا ریزلٹ تھا کی شوٹے شہروں میں اور گرامین علاقوں میں تھوڑا سا دکھت ہو سکتی ہے ہمیں پبلک کو فیس کرنے کے لیے اس لیے وہاں پر ہم کرا لیتے ہیں انڈاریکٹ بڑے شہروں میں شاید آپ کمفرٹیبل ہیں تو وہاں پر ہو جاتا ہے ڈاریکٹ کیا یہ سنگٹھن کے چناؤی گلت پر بیٹھایا گیا ہائیورٹ الیکشن کا فورمولا ہے سر نہیں میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں آپ کی میرا یہ اس میں آپ کے سامنے کہنا ہے یہ جو چناؤ ہوئے ہیں چاہے وہ ڈاریکٹ ہوں چاہے انڈاریکٹ ہوں بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ سے ایک تو کبھی پیچھے نہیں ہے جہاں تک وکاس کی بات ہے تو پرتیک وارڈوں میں پرتیک شہر میں وکاس ہوئے ہیں نگری شیطر میں وکاس ہوئے ہیں سوٹس بھارت مشن کے انترگت پیسہ آیا ہے امرتی اوڑنیا کے انترگت کارے ہوئے ہیں چھوٹی نگر پلکاؤں میں ہوئے ہیں نگر پنچات میں ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ پردان بندری آواز کے کارکم سب جگہ ہوئے ہیں وکاس کے کارکموں میں کہیں کوئی روپ ٹوپ نہیں کیونکہ میں پچھ پانچ سال مہا پور رہا ہوں اور میں نے کانگریس کے مطروں سے جو جیسیم جی نے کہا کہ چناؤں کانگریس کے کارکال میں ہی ہمارا کارکال کے دوران ہی مہا پورت ہمارا کارکال کورا ہوا تھا اور قائدے سے اس وقت چناؤں ہو جانے چیز لیکن چناؤں نہیں ہوئے ان کے پاس میں پریابت ایک سال کے سمیت ہم نے چناؤں نہیں کروایا کوویٹ کارون ہو جاتا تو کوئی بھی کارون خرکتا ہے لیکن کل میں لاکر کے میرا ہی کہنا ہے کہ چناؤں چاہے ڈائریکٹ پردھتی سے ہو چاہے انڈائریکٹ پردھتی سے ہو پارشد بھی یوکیتہ کے آدھار پر چنکیاتے کیونکہ اسثانی مدھوں کے آدھار پر پارشد وہاں پر اپنا چناؤں گڑھتا ہے اور یہ جتنی بھی چھوٹی سی چھوٹی نگری نکائے ہوتی ہیں وہ ساری اسثانی آدھار پر اپنا کام کرتی ہے کیونکہ سب کی ضرورتیں الگ الگ سر ششانگ جی سر ششانگ آپ یہ آزادی کیوں لینا چاہتے ہیں کہ جب کملنان جی نے انڈائریکٹ چناؤ کرنے کو کہا تھا تو آپ بی جے پی نے گلہ پھڑ پھڑ کر اس کا ویرود نہیں کیا تھا اور اگر تب وہ چیزیں بری تھی تو آج کیسے صحیح ہو گئی تب بھی شہروں کا اور بڑے اور چھوٹوں کا فارمولا جو آپ دلیلیں دے رہے وہ تو تب بھی بیٹھتی تھی تب آپ کہہ دیتے کہ باقی تو آپ پر اپنے پورے اپنے اپنے منشاہ پر سوال اٹھائے اور آج آپ جب وہی کر رہے ہیں تو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں بھائی 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 چھوٹے چونہو چھوٹے چونہو چھوٹے چھوٹے شہروں کو دونوں کا الگ پیمانہ ہوتا ہے بھائی اس میں کس طرح سے ہو سکتا ہمارا سفل ہو اور جیدہ اچھے سیم کام کر پائیں اور کیونکہ چھوٹے شہروں دیکھیں بڑے شہروں میں 54 پار سکتا ہی سو پار سکتا جہاں پندرہ لوگ بیس لوگ رہتے تو 24 گھنٹے ساتھ میں رہنا ہوتا ہے ایک چھوٹی پندرہ ہی بیس بیس آئی ہے اس پر اپن کیا خرید خروج کی بیس 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 ڈیو بی؟ بی 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 موسیقی 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 آپ کی آدھکاری آپ کے آخر یہ گلتی کہاں ہو گئی اس کا مطلب جو لگ رہا ہے ان کے جو پرادکاری ہیں یا جن کو ان لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی نے بوست اسطر پر جمعیداری دی تھی مدداتہ سوچیوں کو دیکھنے کا انہیں محنت نہیں کی یا انہیں دھیان نہیں دیا کیونکہ جو نیم ہیں بہت صاف ہیں کہ جہیں بھی کوئی مدداتہ سوچی کا پرکاشن ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کسی کے نام چھوٹا ہے تو اس میں جڑوا سکتے ہیں ایک سمیت دیا جاتا ہے سب کی ڈیٹ ہوتی ہے اس کا قواروں میں بقاعدہ بگجاپن چھاپا جاتا ہے پورا پرکاشن ہوتا ہے کب سے کب تک اس کے نام چھوٹے ہیں جلوا سکتی تھی ہوتی ہے ایپ کے مادے ہم سے گھر بیٹھے جلوا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آج جاپن اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان پرادکاری ہیں وہ کار کرتا ہوں جیدہ گلتی ہے جن کو جمعیداری دی گئی تھی جس بھی چھتے ہیں کوئی مدداتا سوچے نہر مدداتا کا نام ہونا چاہیے بلکل اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے مدد پردیش میں پنچائت اور نکائے چنانوں کو لے کر جیسے جیسے محول گرما رہا ہے روز نئی چیزیں سامنے آ رہے ہیں لیکن ایک چیز تو تہہ ہے کہ سرکار نے یہ جو فارمولا بیچ کا نکالا ہے بھلے ہی یہ پریوگ ہو سہیوگ ہو یا مجبوری اس کا آدھار جنتہ کے سامنے پیش کرنے میں ابھی تک کم سے کم مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سنگٹھن اور سرکار دونوں جو ہیں وہ ناکام ثابت ہو رہے ہیں بتانا تو چاہیے کم سے کم کی آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ایسا چنا دوسری طرف ایسا چنا ہم نے اس ویوستہ کو کیوں اپنا لیا جس کی ہم برائی کرتے تھے ہم نے اس ویوستہ کو کیوں چھوڑ دیا جس کو لے کر کہ ہم نے تین بار پرستاؤں بھیجا تین بار ویدھیق بھیجا یہ بہت سارے سوال ہیں جو جنتہ کے من میں ہیں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جیسونگ تھاکور جی ششانگ شریوہستف جی مرگیندر سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام درشکوں کا بھی بہت بہت شکریہ نمسکار شکریہ نمسکار